موسیقی اللہ کا شکر ہے کہ ایک مینے ڈیڑھ مینے کے بعد زندگی پھر سے بحال ہو گئی گورنمنٹ نے چلو اچھا سی طبیعہ اٹھائے ہی کہ دکانیں کھولنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسو پیس کو فالو کر کے خود اپنی زندگی بچائے خود اپنی صحت کا کھایا رکھے دوسروں کا کھایا رکھے تاکہ بزنس بھی باہر رہے اور اوبار بھی چلتا رہے لیکن گورنمنٹ کو بھی یہ چیز ضروری دیکھنا ہے کہ تاجروں کے ساتھ کس طریقے سے کا وحوار ہونا چاہیے تاجر بھی کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرے کیونکہ ہم ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے حکومتیں چلتی ہیں گورنمنٹ چلتی ہیں ہمیں ٹیکس دینے والے لوگ ہیں ہر ایک چیز کو فالو کرنے والے لوگ ہیں تاجروں جو دکانوں پہ بیٹھے ہیں وہ دیکھیں آپ ان کے پاس کتنا راش ہوتا ہے ان کے پاس کتنی بیڑ جمع ہوتی ہے لیکن گورنمنٹ کو یہ چاہیے ان جگہوں پہ ایسو پیس کا زیادہ سے زیادہ خیار رکھے جہاں پر لوگوں کی تعداد بیٹھ جمع ہوتی ہے مارکٹوں میں وہاں یہاں پر جہاں پر لوگ زیادہ جہاں ان کا خیار رکھنا چاہیے باقی دکاندار بچارے ہیں ان پر دن میں کتنے کسٹمر آتے ہیں جن کے اوپر وہ ایسو پیس وہ فالو کرتے ہیں دیکھیں سینیٹائزر ہماری دکان میں ہے ہر ایک چیز کو فالو کرتے ہیں ماسک کا استعمال کرتے ہیں ہر ایک چیز کا استعمال کرتے ہیں لیکن کم سے کم گورنمنٹ کو آگے چل کے یہ دیکھنا ہے کہ تاجر کی تجارت خراب نہ ہو تاجر خراب نہ ان کے ساتھ منسلک ان کے ملازمین ہیں ان کی فیملیز ہیں اور شہر کی رونگ بھی دکان کھلنے سے ہی ہے ہم یقین رکھتے ہیں لاوڈاؤن میں نہیں ہم اپ ڈاؤن میں یقین رکھتے ہیں جب دکانیں بند رہتی ہیں ان کا کھولنا بڑا مشکل ہے ہاں ایسا الٹرنیٹ دیکھو آپ ایسی کوئی سبیر دیکھو ایسا تدبیر کریں جس سے لوگ بھی اچھے رہے یہ ماحول بھی اچھا رہے اور لوگ بیماریوں سے بھی دور رہے ایسا پیز کے میں ساری قوم سے اپنی قوم سے تاجر بلازی سے یہی اپیل کرتا ہوں ایسا پیز کا فالو کریں اور میں گورنمنٹ سے پرزور اپیل اس بات کے لئے کر رہا ہوں کہ خود جا کر مارکٹ میں دیکھیں خود جا کر یہ دکانداروں کا حال دیکھیں کسی کے اوپر ہمیں اس طریقے سے نہ چھوڑے جاتے ہیں ان کو چھوڑ کر از خود اپنے لوگوں کو مارکٹ میں بیج کر باقی سبیل باقی طریقہ کاروں کا ازالہ کریں باقی شکریہ